گلبرگا شہر میں 28 جون کو 14 سالہ معصوم ریو وکٹیم لڑکی کے انتقال کے بعد سب اربن گرائمن پولیس ٹیم نے چار آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ بھی زیادہ دی کے بعد اس کی موت کی خبر سن گلبرگا شہر کے علاوہ یہ خبر آگ کی طرح ملک بھر میں فائل گئی اور ہر ایک شخص اس کیس میں آروپیوں کو گرفتار کر کڑی سزا دینے کی مانگ کر رہا تھا آپ کو بتا دیں لڑکی کے ماں کے بیان کے مطابق پولیس نے مرزا سرفراز بے کامیل سوہل شہباز حسینی اور سرفراز پڑیل نامی کل چار لڑکوں کو گرفتار کر جوڈیشل کشٹڈی میں بھیج دیا ہے آروپی لڑکوں کی عمر 22 سے 24 سال بتائی گئی ہے اور انہیں پروڈکشن آف چیلڈرنز فرم سیکچوال ایفنس یعنی پوس کو آیٹ کے تحت نابالک لڑکی کے ساتھ بلاتکار کرنے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے اور کئی لوگ اس کیج میں ہمیں کال اور میسیس کر لڑکی کے تعلق سے ڈیٹیل بتانے کی گزارش کر رہے ہیں پر سپریم کورٹ کے گائیڈ لائنز کے مطابق نابالک ریپ وکٹیم کی تصویر یا کسی بھی طرح کی پہچان بتانے پر خانونک کاروائی ہوتی ہے آپ کو بتا دیں چاہے نیو چینل ہو یا کوئی بھی عام انسان اگر ریپ وکٹیم کی پہچان پبلکلی شو کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے لڑکی اور اس کے پریوار والوں کی پہچان چھپائی جاتی ہے پر لگاتار کال سانے پر ہم نے آپ تک آروپیوں کی ڈیٹیل بتائی ہے جس میں چار لڑکوں کو گرفتار کا جوڈیشل کشٹری میں بھیج دیا گیا ہے This video presented by Alsharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Alsharay PU College for Girl at Muslim Chalk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, Opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Alsharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Alsharay Public School powered by Lead, Old Jewargi Road, admission are open contact for details